جنرل چودری ہاں جناب لکڑی کا چکڑا آپ کو جنرل نرنجن پرشاد نے یہ نہیں بتایا کہ ہماری دو ٹینک ایک لکڑی کے چکڑے کی فائرنگ سے تباہ ہوئے تھے کرشنم اچاری جنرل صاحب اگر آپ مزاک نہیں کرتے میرا مطلب ہے اگر لکڑی کا چکڑا دو ٹینک تباہ کر سکتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے چکڑے جمع کرنے کی شکری کرنی چاہیے چون کرشنم اچاری ہر وقت بچت کے متعلق سوچتے ہیں بھلا لکڑی کا چکڑا ٹینک کیسے تباہ کر سکتا ہے جنرل چودری مہاراج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے کسی افسر نے ہمارے ٹینک دیکھے اور ٹینکوں کے ساتھ اس نے یہ دیکھا کہ ہماری انفینٹری آگے بڑھ رہی ہے اندرہ گاندھی پھر کیا ہوا جنرل چودری پھر انٹی ٹینک گن نے یکے بعد دیگر دو فائر کیے اور آن کی آن میں ہمارے دو ٹینک تباہ کر دیئے پھر باقی ٹینکوں کو آگے جانے کی جررت نہیں ہوئی اور مشین گن کی گولیوں کی بارش میں ہماری انفینٹری کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا شاستری لیکن انٹی ٹینک کا چھکڑے کے ساتھ کیا تعلق تھا جنرل چودری بلند آواز میں انٹی ٹینک چھکڑے کے اوپر لدی ہوئی تھی مہاراج اور گھاس اس کے اوپر ڈال دی گئی تھی صرف نالی کا آخری فیرہ گھاس سے باہر تھا جو ہمارے سپاہیوں کو نظر نہیں آسکا کرشنم اچاری اور اس چھکڑے پر لدی ہوئی انٹی ٹینک نے ہمارے دو ٹینک تباہ کر دیئے جنرل چودری ہاں مہاراج یہ ایک انہونی بات تھی میں نے دنیا بھر کی جنگوں کے حالات پڑے ہیں لیکن میری نظر سے کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا کہ لکڑی کے چھکڑے سے فولات کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کا کام لیا گیا ہو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے باقی ٹینک پیچھے ہڑ گئے ورنہ پاکستانی شاید ہمارے ایک دو اور ٹینک تباہ کر ڈالتے کرشنم اچاری اگر لکڑی کا چھکڑہ اس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں اتنے قیمتی ٹینک خریدنے کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کو ایک ٹینک کے بدلے پانچ سو چھکڑے دے سکتے ہیں اس طرح ہم جنگ بھی جیتیں گے اور ذرے مبادلہ بھی بچائیں گے بھارت پہ لکڑی کے چھکڑوں اور گھاس کی کمی نہیں جنرل چودری چھکڑے تو بہت ہیں مہاراج لیکن آپ ایسے آدمی کہاں سے لائیں گے جو بوموں کی بارش میں کھڑے ہو کر اس قسم کی باتیں سوچ سکتے ہوں شاستری پاکستان ایسے آدمی کہاں سے لاتا ہے جنرل چودری پاکستان ایسے آدمی باہر سے نہیں لاتا مہاراج جس طرح کوئٹا میں انگور کشمیر میں لافران اور قصور میں وہ سبزی میں نام بھول گیا وہ کون سی سبزی تھی نندہ جی کرشنم اچاری اپنی ہسی ضبط کرتے ہوئے میتھی اندرا گاندھی ہستی ہے اور باقی سب نندہ کی طرف دیکھتے ہیں جنرل چودری ہاں ہاں میتھی نندہ جی کہتے تھے کہ میتھی بھارت میں بھی اکتی ہے لیکن قصور کی میتھی کا کوئی مقابلہ نہیں اس کی چند سوکھی پتیاں بھی ہنڈیاں میں ڈال دی جائیں تو سارا محلہ مہک اٹھتا ہے نندہ کے سوا باقی سب ہستے ہیں اس میں ہسنے کی کوئی بات نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قصور میں خاص قسم کی میتھی پیدا ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں وہ سپاہی پیدا ہوتے ہیں جو آخری وقت تک لڑتے ہیں اور بد ترین حالات میں بھی جنگ کا پانسہ پلڑ دیتے ہیں چون لیکن ہم اس کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں جنرل چودری جناب مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہے لیکن میں آپ کا موریل خراب نہیں کرنا چاہتا رادہ کرشنن آپ وجہ بتائیں اور ہمارے موریل کی فکر نہ کریں جنرل چودری میں پاکستان کے ایک جنگی قیدی سے باتیں کر چکا ہوں جو زخمی ہونے کے بعد سسک رہا تھا اس نے میرے سوالات کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان موت سے نہیں ڈرتا شاستری اگر اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا جنرل چودری مہراج اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ بری طرح زخمی ہونے کے بعد بھی میرے پانچ فپاہی ہلاک کر دیئے تھے اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ خون تلط پت تھا اور اس کا بارود ختم ہو چکا تھا میں نے اس سے پوچھا فرض کرو کہ اگر تم چند دنوں تک تندرست ہو جاؤ اور ہم تمہیں قید سے آزاد کر دیں تو تم کیا کروگے تو اس نے جواب دیا میں زیادہ بارود لے کر واپس آؤں گا اور یہ احتیاط کروں گا کہ میری کوئی کولی رائے گا نہ جائے ڈاکٹر کا خیال تھا کہ وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے میں نے پوچھا کہ مرنے سے پہلے تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے جسے ہم پورا کر سکیں تو اس نے اتمنان سے جواب دیا اس وقت میری صرف ایک خواہش ہے لیکن تم اسے پورا نہ کر سکو گے میں یہ چاہتا ہوں کہ موت کے بعد میری لاش پانی پت کے میدان میں دفن کر دی جائے میں نے حران ہو کر اس کی وجہ دریافت کی تو وہ بولا پانی پت کا میدان دہلی کے راستے کی ایک اہم منزل ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کا لشکر وہاں پہنچے تو میری روح ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو میں نے کہا بے وقوف تمہیں اب بھی یہ امید ہے کہ ہم پاکستان کے لشکر کو پانی پت کی طرف بڑھنے دیں گے تو اس نے جواب دیا میرے چار بیٹے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ پانی پت کا رخ کرنے والی فوج کے ساتھ آئیں گے اور اگر وہ نہ آسکے تو میری دوسری تیسری یا چوتھی نسل کا کوئی نہ کوئی جوان ضرور پہنچے گا پھر میرے ساتھ ان غازیوں اور شہیدوں کی روحیں ان کا استقبال کریں گی جو پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ عبدالی کے ساتھ تھے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا تمہارے مظالم بہت جلد پاکستان کے دس کروڑ انسانوں کو احمد شاہ عبدالی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گے اور تمہارا انجام وہی ہوگا جو پانی پت کے میدان میں مر ہٹوں کا ہوا تھا چون اور آپ نے اس کا گلہ کیوں نہ گھوڑ دیا جنرل صاحب جنرل چودری مجھے اس کا گلہ گھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی وہ مر رہا تھا چون لیکن آپ نے اسے باتیں کرنے کی اجازت کیوں دی جنرل چودری اگر میں اسے باتیں کرنے کی اجازت نہ دیتا تو آج آپ کے اس سوال کا جواب نہ دے سکتا کہ پاکستان کے سپاہی بھارت کے سپاہیوں سے مختلف کیوں ہیں وہ آخری وقت تک پر امید کیوں رہتے ہیں اور موت سے کیوں نہیں ڈرتے اندرہ گانی اگر میرے پتا جی کے سامنے کوئی پاکستانی ایسی باتیں کرتا تو وہ اس سے یہ پوچھتے کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم مرنے کے بعد پانی پت کے میدان میں پاکستان کے سپاہیوں کا استقبال کر سکو گے جنرل چودری شریمتی جی یہ بات میں نے بھی پوچھی تھی لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مرتے وقت اس کے آخری حفاظ یہ تھے مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے پانی پت میں دفن نہیں کرو گے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرنے کے بعد میری روح تمہاری قید سے آزاد ہو جائے گی اور میں ماضی کے انگنت شہیدوں کے ساتھ ان میدانوں کا تواف کیا کروں گا جن کی خاک میں مسلمانوں کی غیرت اور شجاعت کی داستان دفن ہیں میں ان آفلوں کی راہ دیکھا کروں گا جو کسی نئے غزنوی یا عبدالی کی رہنمائی میں پاکستان کی سرد سے نمودار ہوں گے اور بھارت کے ان کرون انسانوں کو امن کا پیغام دیں گے جو اٹھارہ سال سے زوم کی چکی میں پس رہے ہیں شاستری آپ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ بھارت کی آبادی پاکستان سے چار گناہ زیادہ ہے اور ہماری افواج ہمارے ٹینکوں ہماری ہوائی جازوں توپوں اور دوسرے ہتھیانوں کی تعداد بھی ان کی نسبت کہیں زیادہ ہے جنرل جوزری میں نے اسے بتایا تھا مہاراج میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہاں تھی اور چوٹی کا مقابلہ ہے شاستری پھر اس کی کیا حالت تھی جنرل جوزری وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا مہاراج رادہ کرشنن وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا آپ کا مطلب ہے کہ اس کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا تھا جنرل جوزری میرا یہی مطلب ہے مہاراج وہ صرف اٹھ کر ہی نہیں بیٹھ گیا تھا بلکہ مسکراب ہی رہا تھا اور میرے لئے اس کی مسکراہت انتہائی تکلیف دی تھی کرشنم اچاری جنرل صاحب یہ آپ کی غلطی تھی اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ آپ مزاق کر رہے ہیں آپ کو ہاتھی کے مقابلے میں چوٹی کی بجائے کسی ایسے جانور کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو قد یا وزن میں ہاتھی سے چار یا پانچ گناہ کم ہو میرا مطلب ہے کہ بھارت کے ہاتھی کے مقابلے میں آپ پاکستان کو گھوڑا یا اونٹ تو کہہ سکتے ہیں لیکن چونٹی نہیں کہہ سکتے چون چون جی آپ کا کیا خیال ہے چون اچاری جی بھگوان کے لئے بار بار ہاتھی کا ذکر نہ کیجئے اندرہ گاندھی جنرل صاحب آپ بھی ہاتھی کا ذکر نہ کریں نمدہ ہاتھی کو گولی مارو جی ہم کام کی بات کرتے کرتے ایک فضول بحث میں اُلج گئے ہیں جنرل صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس کی مسکراہت کی وجہ کیا تھی جنرل چودری مہراج میں نے اس کی وجہ پوچھی تھی لیکن آپ کو نہیں بتا سکتا مجھے ڈر ہے کہ آپ کا مورائل شاستری ہمارے مورائل کو گولی مارو ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا جنرل چودری مہراج اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے باشندوں کو بھارت کے قد کے متعلق کوئی پریشانی نہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک بڑی لاش کے لئے صرف ایک بڑی قبر کی ضرورت ہے پھر اس نے ایک ایسی بات کہی تھی جس سے میرا دل بھی دہل گیا تھا اندرہ گاندھی کیا کہا تھا اس نے جنرل چودری شریمتی جی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا سورن سنگھ جنرل صاحب آپ کہیے شریمتی جی ہرگز پریشان نہیں ہوں گی جنرل چودری لیکن مجھے ڈر ہے کہ چون جی ضرور پریشان ہوں گے چون جنرل صاحب آپ یہ بات ختم کریں اور میری فکر نہ کریں میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے جنرل چودری اس نے کہا تھا کہ بھارت ہاتھی نہیں ایک بڑا صاحب ہے ہم اس صاحب کو زخمی کر چکے ہیں اور جب صاحب زخمی ہوتا ہے تو چونٹیاں اسے زندہ نہیں چھوڑتی وہ اپنے بل میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونٹیاں وہاں بھی اس کا پیچھا کرتی ہیں وہ تڑپتا اور پھنکارتا ہے اور اپنے جسم کے زخمی حصے کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور پھر چیوٹیوں سے زیادہ اس کا اپنا زہر اس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے شاستری اور تم اتمنان سے یہ ساری باتیں سن رہے تھے جنرل چودری نہیں مہاراج مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک بھیانک سپنا دیکھ رہا ہوں اگر چونجی مجھے یہ حکم نہ دیتے کہ میں جنگی قیدیوں سے مل کر دشمن کے مورال کا پتہ لگاؤں تو میں اس کے پاس جانے کی غلطی نہ کرتا